ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں مرحلہ بار بحال کرنے کا فیصلہ 18 جنوری سے 9 تا 12 25 جنوری سے پہلی سے 8 تک کے طلبہ بستے سمحا لیں گے جامعات یکم فروری سے کھل جائیں گی بورٹ امتینات مارچ کے بجائے مائی اور جون میں ہوں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ 14 یا 15 جنوری کو دوبارہ جائزہ لیا جائے گا آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کا 11 جنوری سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان اپوزیشن کی پوری تحریک اینارو کیلئے ہے جو نہیں دوں گا پی ڈی ایم فارغ ہو شکی ہے اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں وزیر آزم کی اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت ترجمانوں کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیر آزم نے ٹویٹ میں کہا کہ نیب نے 2019 اور 2020 میں 389 ارب روپے ریکور کیے اعتصاب تب تک ہوتا رہے گا جب ادارے آزادنا کام کرتے رہیں گے پی ڈی ایم مر چکی ہے تو روز اس کا ماتم کیوں کرتے ہو آپ کی حکمت اپنی نالائی کی نا اہلی اور چوری کی موت مر چکی ہے وزیر آزم کے بیان پر ترجمان نون لیگ مریم اورنزیب کا ردیعمل کوئی ثابت کر دے پیپلز پارٹی نے این ار او لیا تو سیاست چھوڑ دوں گا رحمان ملک کا چیلنج کہا جس نے ثابت کیا اس کے گھر نوکری کروں گا محمد علی درانی کی سابق وزیر داخلہ چودنے نسان علی خان سے ملاقات سیاسی صورتحال اور نیشنل ڈیالوگ پر تبادلہ خیال قومی سلامتی کے داروں اور ان کی قیادت کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے دونوں رہنماوں کا اتفاق فنکشنل لیگ کے سیکیٹری جنرل شہباز شریف اور مولانا فضل ایمان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں فورن فنڈنگ کیس کو التوا میں ڈالنے کے خلاف انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوگا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں اعتجاج کو کامیان بنانے کے لیے جے یو آئی ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی الیکشن کمیشن کا چھ جنوری کو اہم اجلاس طلب ممکن اعتجاج پر تباہ دے خیال کیا جائے گا سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے مطالق صدارتی ریفٹرنس سپریم کورٹ نے چاروں ایڈبوکیٹس جنرل کو نوٹس جاری کر دیے صبح اسیملی کے سپیکرز سپیکر کومی اسیملی اور چیرمن سینٹ کو بھی نوٹس جاری چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چاہتے ہیں کہ صبح الیکٹوریل کالج کا موقف سامنے آسکے اگر کوئی سیاسی جماعت چاہے تو کیس میں فریق بن سکتی ہے